محمد عبدالی بڑھتے ہیں واقعیت کی طرف بڑھتے ہیں واقعیت کی طرف دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیبی مخلوق سے بلکل خوف نہیں کھاتے ہیں یہ قدرتی مزاج بھی ہوتا ہے انسان کا اور کچھ اس لیے بھی جن کا رابطہ یا جن کا سامنا ایسی غیر مرائی مخلوق سے آج تک نہیں ہوا ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو اندیرے سے بھی خوف نہیں کھاتے ہیں ہم تمام لوگوں کی سوچ اپنے اپنے ایکسپیرنس کے مطابق بھی کام کرتی ہے جیسے کہ جب تک کسی کے ساتھ کوئی چیز بیٹی نہیں ہوتی تب تک وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتا ایک ہمارے دوست ہیں جو اپنا نام نہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں کورنگی نمبر دو میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک قبرستان چھکرہ گھوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں کافی ندھال اور غمگین تھا کیونکہ میری ایک بھانجی اس کی ایج پانچ سال تھی وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیش تھی وہ میری بیٹی جیسی تھی اس کے انتقال کی وجہ سے میں کافی غمگین اور بہت ہی اداس تھا میں رو رہا تھا اور میرا ذہن دل دماغ سب اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا میرے ذہن میں میرے دل میں صرف میری بیٹی کی طرح میری بھانجی تھی تو اچانک میرے ذہن میں بس جانے کا ہوا کہ میں قبرستان جاؤں اس کی قبر پہ اور بس سے یاد کرتے کرتے ساڑھے بارہ سے ایک بجے کا درمیان تھا تقریبت رات کے میں بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنی بھانجی کی قبر پہ چلا گیا میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے آنسوں سے میری آنکھیں نم ہو چکی تھی میں اسے مس کر رہا تھا بہت زیادہ اور دعائیں پڑھتے جا رہا تھا وہ ننی سی پری تھی میرے آنسوں کنٹی نہیں جاری تھے کہ مجھے پیچھے سے اچانک سے آواز آئی ایک کہ سائٹ پر ہونا ایک عجیب سی آواز تھی لیکن میں نے اپنی غم کی وجہ سے اور آنسوں کی وجہ سے مڑ کے نہیں دیکھا میں تھوڑا سا آگی کی طرف موو ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہو کیونکہ قبرستان ہے اور یہاں اکثر لوگ لیٹ نائٹ بھی آ جایا کرتے ہیں کبھی کبھی میں اپنے خیال میں ہی تھا لیکن اقدم سے میرے سینسلس نے کام کیا کہ قدموں کی آواز نہیں گئی اگر کوئی یہاں سے کروس کر کے آگے تک گیا ہے تو قدم کی آواز بالکل بھی نہیں آئی کیونکہ رستہ تو ہے وہاں میں جیسے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی نہ انسان تھا نہ کوئی جانور تھا میں کھڑا ہو گیا اور میری ایک عادت ہے کہ میں غیر برائی مخلوق سے جس سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا میں نہیں ڈرتا میں نے ارد گرد دیکھنے ہی کوشش کی تو اگدم سے مجھے زور کی چپٹ لگی اور میں نے غصے میں آکے کہا کہ جب میں نے رستہ دے دیا تو مجھے ماننے کی کیا ضرورت تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک ہی جگہ اسی جگہ کھڑا ہی رہا کہ مجھے اتنی زور سے کسی نے گرایا کہ مجھے تکلیف ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مجھے گرایا کس نے میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اب مجھے چلا جانا چاہیے یہاں سے یہی بہتر ہے بس کسی طرح اللہ کا نام لے کے میں وہاں سے نکلا لیکن اس کے بعد میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کچھ لوگ میرے مزاج میں تبدیلی کی وجہ سے کہنے لگے کہ اس میں کچھ اثرات ہو گئے ہیں کچھ یہ ہو گیا ہے معاملہ ہو گیا ہے اور میں کیا کرتا تھا مجھے کچھ نہیں بتا اچانک سے کبھی ٹھیک ہو جاتا اور کبھی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا یہ اس کے اثرات تھے کافی عالم کو دکھایا گیا کچھ فرق نہ پڑا بالاخر والد صاحب نے ایک پیش امام جو کہ عالم بھی تھے بہت بڑے ان سے رابطہ کروایا انہوں نے کہا کہ اس کا ضرور کسی غیر مرائی مخلوق سے سامنا ہوا ہے یا اس نے اس سے تنگ گیا ہے یا کچھ ایسی بات پیش آئیے مجھے اس سے ملواؤ جب انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھی میں نے ان سے پوری بات بیان گی تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس قبرستان ملے جائے جائے اور اسی جگہ پہ اکیلے بٹھا کے معافی مانگوائی جائے کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہیں جن کا بصیرہ ہوتا ہے جہاں جن کا گھر ہوتا ہے وہاں مداخلت کرنے سے وہ نقصان پہنچاتے اور معافی مانگنے سے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کئی نیک ہو تو وہاں پہ جانا چاہیے تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہوں میں نے ایسے کیا تھا الحمدللہ میں بہتر ہوں میں اس مخلوق سے خوف نہیں کھاتا لیکن میں یقین ضرور رکھتا ہوں کبھی بھی ایسی غیر مرائی مخلوق سے مقابلے کا مت سوچیں اور بڑھتے ہیں ایک اور واقعی کی طرف یہ واقعی ہماری ایک بہن نے ہمیں کراچی سے بھیجا ہے جن کا نام ہے فیضہ فیضہ نے ہمیں یہ ملیر سے کہانی بھیجی ہے تو بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف سنتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی اسلام علیکم میرے نام فیضہ ہے اور میں کراچی ملیر سے بات کر رہی ہوں یہ واقعہ میری امی کے ساتھ پیش آیا تھا دوہزار پندرہ کی بات ہے رات تھی وہ سوفی پہ سو رہی تھی اور جو میرے فیادر ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی تو انہوں نے ایک لائٹ آن کر کے ٹی وی بہت لائٹ سی آواز پہ کھلا وطا وہیں پر میری بڑی بہن بھی بچی ہوئی تھی تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سو رہی تھی اچھا میں بتاتی سنوں کہ جو ان کے والد تھے وہ بہت بڑے عالمین دین تھے جو ان کے شادی سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے بہت بڑے عالمین دین تھے تو میری امی سوفی پہ سو رہی تھی اور ہمارا گھر دیری فارم سے جو بہت قریب تھا نزدیک تھا تو ہماری امی سوفی پہ سو رہی تھی اور فادر ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ہوا کچھ یوں کہ ان کو خواب میں ان کو خواب میں تو نہیں مطلب ان کو ہمیں ایسا لگا کہ انہوں شاید خواب دیکھا لیکن وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ لیٹی ہوئی تھی سوفی پہ سردیوں کے دن تھے تو ہوا سکڑ کے جیسے لیٹی ہوئی لینکٹ لے کے تو ہم بتاتی ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے سوفی پہ کوئی آنکھ ہے ان کے پاؤں کی طرف کوئی بیٹھا ہے اور وہ سوفا اس طرف سے نیچے ہوا ہے کہ ان کے ایک دم آگ کھلی اور ان کی دین بہت کچھی ہے ان کو کوئی ہلکی سی بھی آغاز ہے تو وہ ارج جاتی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پر کوئی پاؤں کے پاس ایک آدمی ہے جس کے باڈی پہ بال ہی بال ہیں بال ہی بال ہیں اور وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ سور سے چیخ مارتی ہیں اور چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں تو میری فادر کہتے ہیں کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تو ان کے اگزم نا وہ دوبارہ آکھیں بن کرتی ہیں تو ان کو اپنے فادر کی تصویر نظر آتی ہے بچوں جیسے کہنا چاہیے اور ان کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا سو جاؤ دوبارہ اور وہ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کس طرح دوبارہ سوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا رہتا تھا تک سر کے وہ چیز تبھی میری پیچھے ہے اور اب وہ ہمارے گھر میں ان کو دو تین دفعہ وہ چیز نظر بھی آئی تو یہ ان کے ساتھ بہت ایسا واقعہ ہو چکا ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو ایسا ایسا بتاتی چلی جاؤں گی بہت بہت شکریہ شو کہنا چاہیے تو وہ میں دیکھتی رہتی ہوں اور روز رات میں دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے عابد بھائی بلال بھائی تینک یو سو مچ کہ آپ نے ایسا پروگرام رکھا میں بہت دیکھتی ہوں میں کافی لوگوں کو بتایا اور کافی لوگ دیکھتے ہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھے گا بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف یہ واقعہ ہمیں سبا نے بیجا ہے کراچی سے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا جو نواب شاہ میں رہتے ہیں اور ان کی کالونی میں آبادی بھی کچھ زیادہ نہیں ہے اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ زیادہ تر مٹی کے گھر ہے وہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کا آفیس ہے اس کے بالکل برابر میں اس کے آگے یعنی جنگلات کی شروعات ہوتی ہے وہاں پہ تقریبا جنگل بنا ہوا ہے رات کے وقت وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو دونوں بھائی تھے اپنے بھائی کے ساتھ وہ گزر رہا تھا اچانک سے اس کے بس کال آئی تو وہ بات کرتے کرتے روک گیا کہتے ہیں وہ جو ہیلتھ دپارٹمنٹ کا آفیس تھا اس کی ونڈو سے ایک سفید دمہ چیز نکلی چونکہ ایک لائٹ بول کی طرح شیپ میں بہت ہی بڑی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے نہ اس کا پیر زمین پہ نہ آسمان پہ ایک عجیب سی چیز تھی جسے میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ وہ وائٹ بول بھی تھا اس کے بعد انسان کے شیپ میں بھی آیا وہ ایک سفید چمکتی چیز تھی اس کے بعد اس زمین میں اس کے بعد اس زمین میں جذب ہو گئی یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت ہی خوف میں مبتلا ہو گیا میں چوکی دار کو فوراں کال گی چوکی دار آیا اور ہم نے اس جگہ کا معینہ کیا ہمیں وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھی وہ کہتے ہیں کہ وہ دینے اور آج کا دینے اب میں غیبی مخلوق پہ بھی گلیپ کرتا ہوں اس سے پہلے میں کبھی بھی اس چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا بہت سارے لوگ جنات کا مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انسان کی مزاج گسے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اسے جن کہتے ہیں جنات بلکل ایکزسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا وجود ہے وہ بھی ایک مخلوق ہیں اسی لئے ہم آپ سے یہ واقعات شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم ہم کچھ سیکھ سکے اور ان چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانی کے ساتھ جب تک ہمیں بھی اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھیں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خاص کیار رکھیں اللہ حافظ اللہ عنہ کے بان موسیقی